موسیقی 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 انقلاب راستہ خود بناتا ہے پولس کے روکنے سے نہیں رکتا فتنہ قان کی آئے بائیں شائیں سوائے نکامی کے کچھ نہیں عمران نے اپنی شکست تسلیم کر لی عمران نے مان لیا وہ تیاری کر کے نہیں آئے مریم اورن سے ان کی تیاری خونی مارچ اسلا جمع کرنے پر تھی جب عدالتی حکم آیا اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں تھی آپ آوازیں مارتے رہے لوگ نہیں آئے آپ کے آئی ایم ایف معاہدے سے پیٹرول مہنگا ہوا عمران سن لیں الیکشن آئینی مدت پوری ہونے پر ہوں گے تاریخ اعلان اتحادی حکومت کرے گی آپ اپنے گھر جا کر بیٹھیں مریم اورن سے وزیراعظم شہباز شریف کی اتحادیوں سے ملاقاتیں ملکی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ترجی ہے ملکی بقا اور ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف روس سے سستے تیل کا معاہدہ کہاں ہے وزیر مملکت پیٹرولیم سستے تیل کی بات ہوئی تو ٹرینڈر میں اس کا ذکر کیوں نہیں عمران نے سیاسی فوائد کے لیے خارجہ پالیسی سے خلوار کیا تجارت کی خواہش کے باوجود روس نے کوئی جواب نہیں دیا بھارت میں پیٹرول کی قیمت دھائی سو روپے سترہ پیسے پاکستانی روپے پاکستان میں ایک سو اناسی روپے اٹھاسی پیسے ہے مصدق ملک بھارت میں ڈیزل کی قیمت دو سو چونتیس روپے تین پیسے پاکستانی روپے ہے پاکستان میں ڈیزل کی قیمت ایک سو چورہتر روپے پندرہ پیسے ہے مصدق ملک جی ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی اور سسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آپ سینئر جنرلس ہیں عبدالرزاق خطری صاحب عبدالرزاق صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں رزاق صاحب کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کی دیکھے ہیں چیما گویاں تھی اور خطرہ تھا کہ پیٹرول پرائسز بڑھیں گے لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سابقہ حکومت کے معاہدے ہیں کچھ بتائیں گے کہ پاکستان میں ایک پولٹکس میں ایک وطیرہ رہا ہے کہ ہر آنے والی حکومت ماضی کی حکومت پر بلیم ڈالتی ہے کیا یہ جو معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئے آپ بتائیں گے کیا یہ عوام کے ساتھ ان کو پبلک کیا جا سکتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیوں ہیں ایشو یہ ہے کہ دنیا بر کا یہ طریقی کار ہے کہ آپ کسی شخص سے یا کسی ادارے سے یا کسی عالمی مالی ادارے سے جو بھی طرق لیتے ہیں تو وہ پہلے اپنی دارم کی چاہتا ہے کہ جو قرض انہیں دیا جا رہا ہے کیا وہ واپس دے گا ظاہر ہے کہ اس کے لئے چیزیں جو ہے وہ کلر کی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں بنیادی جو سوال ہے وہ ایشو یہ ہے کہ سسٹم چل نہیں رہا اور وہ آج سے نہیں یہ بڑے عرصے سے صورتہ آل ہے ہمیں جب جب امریکہ سے اگر کوئی گرانٹ امداد ملتی رہی تو ہمارے معاملات ٹھیک رہے لیکن ہم نے مستقل بنیاد افر پاکستان کے جو معاشی مسائلیں ان کا حل نکالنے کی کبھی بھی استماعی طور پر کوشش نہیں کی تو زائر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیپس فارسی کے حکمت آئی تو بیگی کی شہادت کے بعد جنرل موشرف کا دور ختم ہو چکا تھا ان کے لئے مسائل پر اس نے جو پچھلا کل پاکستان کے اوپر تھا اسے زیادہ لے لیا تھا اس کے بعد جب وہ حکمت ختم ہوئی تو نون لیگ کی حکمت آئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا ہے اور ہمیں ورثے میں جو ہے وہ لوگ شیڈنگ ملی ہے نیشت گردی ملی ہے یا تمام بارکی مطالب ملی ہے اس کے بعد وہ بھی ہزار جو ہے وہ جو قرضہ تھا وہ چاری ہزار تک پونے تھا ایسا ہی ہے کہ بھگتنا عام آج بھی کو بڑھتا ہے بنیاری طور پر پاکستان کی جسنی بھی شیاسی جماعتیں ہیں وہ جو سبکہ کی دزاد ہے پاکستان میں اس کو کبھی ایجرس نہیں کیا جاتا آپ کی اچرہ کے ایجرس نہیں دیتی اس وقت بھی پاکستان میں چاریس دارکھ لوگ ایسے دکلیرد ہیں نادرہ کی طرف سے جو سال میں آج دس بار جو ہے پیرون ملک جورے کرتے ہیں ملک کی بڑے ہسپتانوں سے سلاس کرواتے ہیں ان کے پتی جو ہیں بڑے بڑے اسکولوں میں پڑتے ہیں ان کے گھر کے بعد چار چار بڑی گاریاں کھڑی ہوتی ہیں لیکن وہ ایک پہنی تک ٹیکس ادا نہیں کرتے یہ ٹیکس کون لے گا ظاہر ہے کہ آپ کے عام آج بھی کی جیس سے نکلتا ہے تو ایشو یہ ہے کہ ریاست بنیادی طور پر اپنے سیتروں میں کمزور اس لیے ہے کہ اس کی جو سیترہ سازی میں لوگ شامل ہیں وہ ہی خود اچرا کیا ہیں تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سارا بوجھ ادھر ڈالتے ہیں آج بھی اگر آپ کا جو ادھرہ کلیکٹ کرنے کا جو ادھرہ ایزوی آرہ ہے وہ پندرہ ہزار اردھر سکتھالان لے گا تو آپ کے بہت سارے بہتر ہل ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں نا آج اس وقت پاکٹان کا جتنا بھی بجیٹ ہے اس میں سے آدھا بجیٹ جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے ڈیفینس میں اور آپ کے جو قرضے ہیں ان کے سوز میں باقی جو پیسے بیچتے ہیں اس میں سے بھی آپ سمجھیں کہ چیز پرچن جو رہے وہ دنکاؤں میں اور جو دیگر ہوتے ہیں مجد اس میں خرچہ ہو جاتا ہے باقی پبلک ٹیکٹر ڈیولیمنٹ پروگرام اس پہ بھی خرچہ پورا نہیں وہ آپ پر نہیں کیا جاتا کیونکہ میں نے عبدالز کیا سارے آج درسالوں پندرہ سالوں کے دوران جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ پی ایسی پر کبھی نہ کہیں نہ کہیں تک لگاتی ہیں تاکہ وہ دیگر جو خدے کی ہوتے اس کو پریں لیکن لیکن سوری سوری فور انٹرپ عبدالزاق صاحب میں نہ مانوں بھی پاکستان کی پولیٹکس میں روایت ہے آپ کیا تجویز دیں گے موجودہ حکومت کو کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مزید پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے تیس روپے تو مہنگا ہو گیا اگر مزید پیٹرول مہنگا ہوگا یہ ایک سال دو مہینے کا وقت ان کے پاس ہے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی آپ کو لگ رہے کہ اوام پر مزید بوجھ جائے گا اصل میں کہتے ہیں ایشو یہ ہے کہ ڈالر کا مہنگا ہو جانا پیٹرول کا مہنگا ہو جانا اتنی زیادہ بات نہیں بڑی ہوتی بنیادی تو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو قوت خرید ہے عام آدمی کی جب تک وہ بڑھتی نہیں اسی لئے جیخیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں نا جیپان کی جو کرنسی ہے اس کا جو ڈالر اس کے ادھر اگر آپ کنورٹ کریں تو بہت اس کا ریت تم ہے لیکن جیپان جنیا کی بہت بڑی معیشت ہے آپ بازی کی حکومت نے جس طرح بنا جائیں بنائی لوگوں کو کھانا دیا یہ ٹھیک ہے مخیلی کے سوچل سیکٹر میں آپ انویز کریں اچھی بات ہے لیکن بنا داؤں بنانے سے بہتر ہے کہ آپ انڈسٹریز کی طرف جائیں جو استعمال میڈیم انڈسٹریز ہے اس طرف جائیں یہ وہاں ان کی جو پڑھائیٹی نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں یہ سورتال بنتی ہے اور مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ حکومت آئی ہے اور جس طرح آج یہ فیلترک کرنے جا رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ آج وزیراعظم کتاب بھی کریں گے قوم سے اس میں مختلف پیکٹیجز اناؤ کریں لیکن یہ چونکہ ان کو جلدی انتقابات کی طرف جائیں گے تو اس کی کیاسی سنا کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور پھر انہوں نے اس بات کو دورایا کہ وہ پھر اسلام آباد آئیں گے تو اگر وہ پھر اسلام آباد آئیں گے ان کے آنے سے حکومت کو کوئی پریشر ہے کیونکہ لاز ٹائم تو جو جتنا بھی پروٹیس ہوا اس کو کہا گیا کہ فلاب شو تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکٹس ہیں پریشر یہ کام آئیں گی مرکال جنہوں نے اس بار راپس بہجا اگلی بار آئیں گے تب بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ پاکستان افور نے ٹھیک ہے ہم 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 ٹھیک ہے ہم آپ 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 ممکن ہے عبدالرزاق صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہو فیاض صاحب کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے آپ منسٹر ہیں زکاة نشنل کے ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ لوگ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں مخلود حکومت آپ لوگوں نے بنا تو لی ہے لیکن عوام کہے کہ مزید پیٹرول کے پرائسز بڑھ سکتے ہیں تو اگر مزید پیٹرول بڑھے گا تو کیسے معاملات یہ چلیں گے عام آدمی پرچیس پاور ہے اس کی کیا حالات ہے ست میں جوائن کیا ہے آپ صوبائی منسٹر ہیں فیاض علی برش صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں فیاض صاحب آپ اس حکومت کا حصہ ہیں وفاق میں آپ ہیں میں سندھ میں آ جاتا ہوں سب سے پہلے بتائیں کہ وفاق میں آپ لوگوں نے اینی طریقے سے ایک حکومت کو رخصت کیا آج آپ لوگ حکمران ہیں لیکن تیس روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا اور مزید مہنگے ہونے بیان سب سے پہلے سلام علیکم میرے ناظرین کو یہ جو آپ نے بات کی مہنگائی کی بلکل آئینی طریقے سے جو بھی لواز مات تھی باقی رہی مہنگائی کی بات جو آئی ایم ایس سے جو ہوتے معاہدے تو یہ گورمنٹ چلتے ہیں تو عمران خان صاحب جو گھنگائی کا طفان دیکھ آئی ایم ایس سے اس نے ساری ڈیل کی تھی وہ گورمنٹ سے ڈیل ہوتی ہے نہ کہ جو پریزن کوئی بھی آئے چہرے چہروں سے نہیں ہوتی ہے اس کے کیے ہوئے سارے جو معاہدے وہ آکھے ہمیں گلے پڑ اس نے جو ٹرک سالیوشن سے مطلع ہو گا یہ جو اچانک ہوئی ہے اچانک عمران خان کی وجہ تھی ہے دیکھیں اتھارہ میں ڈالر چھوڑا تھا ایک سو پانچ روپے پر آج ہمیں دیا ایک سو نووے روپے نے ساری اس کی کمیٹمنٹ تھی پاکستان کے کوئی نہیں ہے اپنا اکانا نہیں پروٹیال اس کے اپنے شوکر ترین منسٹر نے کہا اس حکومت کے پاس اس کہا تھا منسٹر کہ معاشی پلان کوئی نہیں تھا دیکھا آپ نے آتے ہی اس نے کیا کیا کہ اس د عمر میرا وسی مکرم پلس ہے ان دوسرا لگا چوتھا پچھوان چھتا شوکر ترین کے لگا تو ان کو کوئی نہیں ہے کہ بھئی یہ چھیک ہے فیاض چھیک ہے فیاض علی بھٹ صاحب یہ بھی بتائیے گا آپ نے کہا کہ جو ماضی کی حکومت تھی وہ ایسے معایدے کر گئی جس کا خمیازہ آج پاکستان کی عوام بھوکت رہے وہ جو معایدہ ہے کیا وہ آپ پبلک کریں عوام کو دکھائیں گے بالکل وقت آنے پہ ہمارا جو سنیر کے قیادت ہے وہ وقت آنے پہ ظاہر بھی کریں گے اور دیکھا تھا ایک افتہ پہلے کہ معایشی حساب سے سخت سنسلے کرنے پڑے اس کو کوئی ورائف نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنا حساب مت کریں اچھا تو جس سنیر کیادت ہے ان کی آیتاری گور میں جو بھی ہو بیش کے انشاءاللہ دیکھیں ابھی چار پانچ ہفتے ہوئے ہیں انشاءاللہ بیش کی کریں گے اور ڈالر گیا فیٹرول گیا یہ تو بندہ کہتا فیاد علی بیوی بیوی پاکستان اچھا فیاد علی بھٹ صاحب آپ سینیر پولیٹیشن ہیں اور منسٹر ہیں آپ سے دکومت میں یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب آگئے چھے دن کی کوئی بیکڈور روابط ہوئے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ بات چیز چل رہی ہے لیکن خان صاحب نے تردید کر دی وہ کہہ رہے چھے دن بعد میں پھر آ رہا ہوں تو پھر ویسے ہی ویلکم ہوگا جس طرح ہوا تھا دیکھیں سیاسی گورنمنٹ ہو کی ہے سیاسی جو ہوتے ہیں لوگ وہ دروابے ہمیں 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 کھلی رہتے ہیں اقبال صاحب بندہ ہے ظاہر ہے اس نے کچھ سوچ کے اس نے بولا ہوگا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی سب چیزوں کو لسکے چلنا ایک تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ لانگ مارچ ہو رہا تھا اس کا طور طریقہ فرانس اصحاب کا ایکس فرانس پر ہے کیا ہے اس کو جلا ہو اس کو گہرا ہو اس کو یوں کر ہو اس کو تو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو انکر کی بھی بتمیزی کرے سامنے حالے بندے جو بندہ ہے بندی بیٹھ کی ہے اس کو بتمیز کرے تو اس طرح کھان کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے تو حکومت نہیں چلائی جاتی ہے میرے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لانس میں اب آ جاتے ہیں سندھ میں سر تیسرا آپ کا یہاں پہ آپ تیسری بار حکومت کر رہے ہیں سندھ میں تیسرا آپ کا دور ہے اور ٹھیک ہے آپ آپ کو عوام منڈٹ دیتی ہے لیکن کچھ بتائیں گے ابھی بھی یہ جو غربت کے حالات ہیں انفرائیسٹریکچر ہے یہ درست کیوں نہیں ہو پا رہا کیا معاملات آپ کو رکاوٹ ہیں یہ وفاق سے ہٹ کر کیونکہ صوبے اب خود مختار ہے ایٹین آمنڈمنٹ کے بعد آج کی اگر میں آپ کو خبر بتاؤں تو بیروزگاری کی وجہ سے چار لوگوں نے آج یعنی کہ خود کو انہوں نے پاسی دے دیئے چار لوگوں کا آج انتقال ہوا ہے سندھ میں تو یہ آپ غریبی ختم کیوں نہیں کر پا رہے سر بھائیان دیکھیں آپ نے ہی اس نے بلا ڈیڑھ کروڑ نوکریان دوں گا شاید ڈیڑھ کروڑ سے ہمیں سندھ میں بل جاتی پچہ آزار گھر دوں گا شاید ہمیں سندھ میں بل جاتے اور اس نے دیکھیں ساری پاکستان عوام کو لولی پاپ پہ رکھا ہم نے گربت کم کرنے کے لیے بہت سے کام تب ہی لوگ تیسری مرتبہ دیکھیں گا اور اپنا ہم دیتے آتے ہیں تو بات یہ ہے ہم نوکریان دیت ہی ہیں اور دیں گے بھی صحیح جتنی پاورٹی کم ہوگی ہم پرشل کریں گے ہمارے کوئے دیکھیں نا آصر صاحب ہے بلاول صاحب ہے ہمارے مرادشاہ صاحب ہیں وہ دیکھیں ایک سیریز بندے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل ہلو دیکھیں اوپر بھی جو آصر زرداری صاحب نے یہ چلان کیا تو یہ مسائل حل کے لیے کیا ہے اب اگر یہ آجاتا ہے اپنا لانگباد سے طریقے سے آئے آئینی طریقے سے آئیں دیکھیں سپریم کورڈ کی انہوں نے توہین کی انہوں نے کہا کہ آپ ایچ نائن میں جائیں انہوں نے جا کے دی چوک پر کھرا جائے اگر دیکھیں را 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 کتنے انہوں نے اپنا وہ ٹریز ہیں درگت ہیں پارکت ہیں کتنے وہ آگ لگائیں اگر یہی کرنے یہ جیسے بلوائیو کا ہے ہم انڈیا والے ہیں انڈیا پر حملہ کر دیا ہے یہ پاکستان ہے پاکستان کی جو جو جلاؤ گرا جی ہے وہ کسی کی ذاتی جاگز نہیں ہے اچھا فیاء صاحب فیاء صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر میری حکومت گئی تو یہ لوگ انتخابی اصلاحات بھی کریں گے یہ نیپ قوانین میں ترمیم بھی کریں گے یہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ بھی نہیں دینے دیں گے اور اب وہ تمام چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں تو یہ تو آپ خان صاحب کے موقف کی تائید کر رہے ہیں بالکل اگر خان صاحب کو کرنا ہوتا ہے کہ آدمی تمہات سے پہلے اسیمبلیاں توڑ جاتے ہیں اسیمبلی سے پہلے تو یہ بلتا ہے آدمی تمہات لاکھ لاکھے دکھائیں میں ان کو ایک بال سے تین وکٹ گرا ہوں گا پہلے تو یہی کر رہا تھا اگر سازش بھی ہوئی ہے سات مارچ کو تو اس کا کام ہے ستائیس کو جلسہ کر رہا ہے ستائیس کو بیس دن کہا تھا سازش ہوئی ہے سات مارچ کو اس کے بعد وہی آپ کو امریکان آفشیل آئے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو بگلے مار رہے ہو تو یہ نہیں کرنا چاہیے سات مارچ کو آپ نے لیٹرہ دکھا اسی تک آپ کر دیتے ہیں اسیمبلی گزال کر دیتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے میں نہیں مان رہا ہوں تو یہ اپنی کے لیے کر رہا ہے کہ بس میں مجھے اکلار سکتو ہی نیاستہ ہے آئی تریک سے دکھا آپ نے دکھا دنیا نے دکھا کہ بھئی یہ کیا کر رہا تھا کورٹ نے آڈرہ دیا کہ بھئی آگئی اس کا ووٹ آولوک نے چلنا چاہیے مگر اس نے نہیں کیا ٹھیک ہے آئین کو ہی نہیں مانتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیہا صاحب ایک آخری سوال ہے آپ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت سے یہ حکومت کو کہا ہے آپزرویشن آج آگر آپ نے دیکھی ہو تو یہ جو ای سی ایل سے نام نکالے گئے تھے تین ہزار سے زیاد شخصیات کے کہا گیا ہے کہ وہ کس بنا پر نکالے گئے اس پر بھی سپریم کورٹ نے جواب مانگا ہے تو حکومت کیا جواب دے گی دیکھیں ہم دانتوں کو میں مانتے ہیں موزیسی جیسے صاحبہ جیسے صاحبہ ان پر اثبات کرتے ہیں جب سپر پاکستان بنائے ہیں پاکستان فیل پارڈی ہو یا ہنگروم لیگی ہو میں ابھی ایسے پاکستان فیل پارڈی بات کر رہا ہوں تو ہم وہ ہی کریں گے جو آئینی طریقے کار ہوگا اسے حساب سے چلیں گے اگر کوٹ نے یہ پسلا دیا ہے ای چیل میں گلت نام دالیں ظاہر اتانی جلد جائے گا وہاں کا ایڈوکیٹ جلد جائے گا اپنا جو ریپلا ہے وہ سمیٹ کرے گا اس کے بعد جو چیزوں سے پسلا کریں وہ ہمارے موطر میں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ فیاز حلیب روڈ صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا اور مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ ملک کس سمت جا رہا ہے حکومت کیا سبسٹی دے گی عوام کو کیسے وہ فورمولا کیا کیا گیا ہے حکومت کی جانت سے اس وقت میں جوائن کیا ہے سید سجاد علی شاہ نے آپ سینئر جنرلس ہیں کہ یہ دوار اپنے ملکی سیاست کے دیکھیں سید سجاد صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں کیا آپ سن سکتے ہیں جی شکریہ بالکل سجاد صاحب ایک اندیا اور ایک چمہ گویاں چل رہی تھیں کہ پیٹرول پرائزز بڑھیں گے اور ہوا بھی ایسا ہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ غریب آدمی پر یہ کسی طوفان سے کسی ایسی آفت سے کم تو نہیں ہے کہ جس کا خمیازہ اب ایک جو ڈیلی ویجر ہے وہ کیسے اپنا گھر چلائے گا کیسے معاملات کو فلفل کرے گا اور جو وزیراعظم پاکستان شہباز صاحب نے سبسٹی دی ہے کہ موٹر سائیکل اور کار جو چلاتے ہیں سوری جو رکشہ چلاتے ہیں ان کو کچھ سبسٹی دائز کیا جائے گا ان کو ریلیف دیا جائے گا وہ کیسے ریلیف دیا جائے گا آپ کو یہ گراؤن پر چیزیں نظر آئیں گی اور یہ حکومت اپنا آئینی مدہ پورا کرے گی جی ساجد بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک ٹاپک لیا جس میں آوال کی بہتری ہے شہریوں کی بہتری ہے اور پاکستان جو ہے آبادی کے لحاظت دنیا کا پانچ فاہ بڑا ملک ہے یہاں غریب اور متوسط سب سے کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ غریب لوگ جو ہیں یہاں بے شمار پائے جاتے ہیں جب دیڑی وجس پہ کام کرتے ہیں اور آپ نے ابھی انہی کا ذکر کیا اور ساتھ ہی میں یہاں بتاتا چلوں کہ جو آپ کا سوال کھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کیا آپ دن سکتے ہیں سید سجاد علی شاندہ جی 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 کنٹیلیو کیجئے گا جی آپ نے جی سے ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب میں جو ہے وہ ایک اجلاس آج بلایا ہے حکومت کی اجلاس ہے اس میں حضیر آدم نے آئی ہے مزاکرات اور پرٹولیوں مصورت کی اجلاسے اجلاسے اور دیگر اور موپس نے اجلاسے اس اجلاسے کو اعتماد میں لیا ہے چیک ہے اور اسی میں انہوں نے بات رکھی ہے کہ تارگیٹ سکتی جو ہے جو ہم دیں گے بالکل ایسے لیکن بات یہ کہ مشروب کیا گیا ہے بے نظیر انکم سکتر پرگیام اور پی آئی ایس سکتی کے ذریعے چیک ہے پہلے وہاں پہ ریجسٹریشن کرانی ضروری ہے تو ایک سفرک کو شہری جانبی سکتا کہ وہ جا کے کرائے گا اور اس پراؤسس سے دورے گا بات یہ کہ یہ تو اب تیہ ہو گیا پرٹولی کے پرشے بڑھنے کے بعد تیس روپے بڑی رقم ہے ایسا یہ ہے بہت بڑی رقم ہے دوسری بات یہ کہ بجلی گرائی گئی کے ہی کے حوالے سے کراچی والوں کے اوپر اس میں چار پیسٹی پیسے سی یونٹ گئے ہوئے ذاتی کی ممزوری بھی گئی وہ یہ تمام چیزوں کا اثر بڑھائی رات جو ہے شہر اور دونوش پر پڑھ رہا ہے اور دودھ والے پہلے ہی منمانی قیمتوں کو دودھ پروک کر رہا ہے انہوں نے پیسے بڑھائیں ہوئے تو بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ پیسے نہیں بڑھتے تو تو یہ اندیشہ تھا کہ حکومت الیکشن کی نظر جلدی جلی جائے گی لیکن چونکہ آئی ایم ایس سے محایدے کی شرائط کو مان لیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بارہ مہینے پورے ہوں گے بارہ مہینے پورے ہوں گے اور دن الیکشن میں جائے جائے گا اگر ان باتوں کو نہ مانا جاتا تو ضرور الیکشن میں جانا تھا یہاں ایک چیز قابل میں ذکر ہے سادید آپ کے پروگرام میں خوشی سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان ایک غریب عوام کا ملک ہے اور یہاں عوامی طاقت جو ہے وہ پارٹی کا سرمایہ ہوتی ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی اس میں کراچی ہو یا پورا پاکستان کے چاروں سنوے ہو اس میں سیاسی پارٹیوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے دیکھیں کہ ہم عوام کو کیا ریلیو دے رہے تین سال آٹھ مہینے کے دور میں عوام اگر آپ مجھے سہی سن سکتے ہیں ٹھیک ہے سہی ہے سہی ہے تین سال آٹھ مہینے کے دور میں عمران خان کی حکومت میں عمران خان ذاتی طور کو کچھ فیصلے نہیں کر رہے تھے ان کے وزیر اور مشیر جو ان کو مشاورہ دے رہے تھے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تین سال آٹھ مہینے سکلو سکیٹیجی پر وہ رہے اور معاملات کو نمٹانے میں رہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مقدمات اور ریک کے مقدمات اور ہر جلسے کے اندر جو ہے وہ ایک ہی بات کے چور ہیں ڈاکو ہیں تو دیکھے چلتے رہے اس جنگ کا نتیجہ عوام کے عذاب بن کے گرا اور پہلی رفع پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آئی یہ ریکارٹ پہ پہلی رفع آئی اور وہ بھی کامیاب ہوئی آج بھی عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کے صدر آرے پر بھی موجود ہے حکومت کا حصہ پاکستان کے صدر پاکستان ہے ایسا ہی ہے چھوٹی سید نہیں ہن کے بعد شابان شریف اگر اپنی پارٹی کو لے کے بارہ مہینے جلتے ہیں تو ابھی تو ایک دوسرے پر یہی درامات ڈالے جاتے ہیں کہ ہم ان کا کیا ہوا سید صاحب سجاد صاحب جو آپ نے یہ کہا کہ ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ ماضی کے لوگ کر گئے لیکن اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ماضی کی حکومت سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کوئی معاہدہ کیا تھا اور جس معاہدے کے تحت یہ بجلی اور پیٹرول کے پرائزز بڑھنے تھے تو اس حکومت کو چاہیے کہ وہ معاہدہ پبلک کرے عوام کو دکھا دے ایسا یہ بلکل بلکل میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں اس کے جو بندر اجاد ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایس کے تاتھ اس میں آئی ایم ایس کی کلیر گفتو کو سامنے آئی کلیر ان کے کوئیٹ سامنے آئے کہ انحراب کیا ہے اپنے معاہدے سے آپ کی حکومت میں تو وہ انحراب کیا تھا وہ انحراب یہ تھا کہ جب پلرز ہلنا شروع ہوئے پیٹی آئی کی حکومت کے تو انہوں نے فوری طور پر سبسیڈی دے دی اور پیٹیول کی کیم سے روگ دی بڑھائی نہیں کانسٹ کر کے وہیں پہ روگ دی عوام کے لیے اور ایک عیشو خائد کہ ہم نے عوام کے مفادنو بسیطہ مفادنے کیا ہے لیکن وہ اپنے معاہدے سے انحراب کر گئے تھے اور یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ ایک ریلی نکل چپی تھی ایک بڑا کاروہ کل چپا تھا مفادنو ریمان جسے لے کے نکلے تھے وہ کاروہ مہنگائی کی وجہ سے نکلا تھا اس میں لوگ مہنگائی کی وجہ شریک ہوئے تھا اگر آپ کو یاد ہو اور آج پھر یہ جو چھے دن کا معاملہ تیہ کیا گیا کہ یہ چھے دن بعد میں دوبارہ ہوگا تو سیاسی جو تنزیہ تار ہیں وہ اس بات کو فمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ چھے دن اس لیے لیے گا کہ مہنگائی کا ایک عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے اور شہری جو ہے وہ اس پوائنٹ سے پھر ایک جیلے اکھٹے ہو اور اب بیانی تبدیل ہونا شروع ہو گیا آج عمران خان کا بیان ہے کہ اگر اسی طرح مہنگائی چلتی رہی تو شہری جو ہے ملک پتل ہو جائے یہ بڑے جنگلے ہیں اس انتشار کی پولیٹکس کو کیسے کنٹرول کیا جائے سجا صاحب یہ بھی کیا پولیٹیشن جسٹ الیکشن کے لیے سیاسی نعرے اور عوام میں زبانوں کی بنیاد پر یا پھر اب تو یہ انتہا ہو گئی ماضی میں بھی بل جلائے گئے ہیں اور عوام کو کہا گیا کہ کوئی بل جمع نہیں کرے گا دیکھیں اس کی بنیاد جو میں وہ پی ٹی آئی میں ڈالی تھی اس طرح کے بنائروں کی ایک سو سبیس دن کا دنگا اور یہ سب چیزیں پھر سیکھی دوسرے شیاسی پارٹیوں میں اور اب ہر آدمی وہ جتھے کی صورت میں نکلوائے جانتا ہے اور وہ لوگ جو بے روزدار ہیں وہ فوری طور پر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ پیڑ لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا جانتی ہے باقی رہ گیا وائلس جو ہوتا ہے شہروں کے اندر وائلس کی صورتیال آپ نے اس طرح بھی دیکھی ہوگی جو اس وقت معاملات ہوئے تھے اسلام آباد شکرات دور آماد آمات یہ وائلس میں اور آپ اس بات کی تذبیق نہیں کرتے ہیں صاحبتی حلقے میں ہم ہوتے ہوئے کہ آیا یہ وائلس ان کے کارپنائے کرتے ہیں یا اس کا فائدہ دوسرے شرپسند اٹھاتے ہیں یہ ہم کہیں نہیں دکھتے کاملہ وقت ہوتا ہے کہنا کوئی چیز بغیر تذبیق کے نہیں کہی جاتی لیکن اس کے خدشات موجود ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کی دشمنیاں اتارتے ہیں صاحبت کرنا اس میں آوام تو کہیں فائدہ نہیں اس میں ہماری بھی شہری مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو غلطی صاحبت حکمرانوں نے کی صاحبت وزیراعظم عمران خان نے کی کہ جو سیاسی حریف تھے ان پہ کیسز اور ریوینج پولٹکس اور یہ حکومت بھی ویسے ہی کرنے جا رہی ہے بلکل یہ تو وطیرہ رہا ہے جمہوریت کے دور میں سیاستدانوں کا بات یہ ہے یہاں پساجت کہ آپ عوام سے آئے ہو عوام آپ سے ہے آپ عوام کے لئے کیا کر رہے ہو یہ سبسٹی جو غلطی خان نے اپنی حکومت کو ہلتے ہوئے دیکھ کے دی تھی اگر تھوڑا ارچہ قبل جب ساڑھے تین سال گل رہے تھے جب تقریبا تین سال گل رہے تھے تو آخری دو سال یہ سبسٹی دیکھ کے خود و نوش کی ایسیات اور پیٹرولیو مسلوحات کو بیگر تیزوں کو اگر وہ سکتا کرنا شروع کرتے تو کوئی بھی مارچ لے کے نہیں کلتا کوئی لاغ مارچ نہیں ہوتا چاہے وہ فردو رحمان کر کے ناکام ہو جاتا مادرک کے ساتھ لیکن مہنگائی کوئی ایسے عوام با رہا ہے اور ایک تبا پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں میری اطلی سوچ ہے یہ میری اطلی راہ ہے کہ ایک تب پھر عوام مہنگائی سے تنگ آکے جو نکلیں گے تو اس میں بڑا انتشار پھلے گا بڑے لوگ زندگی سے تنگ ہوئے ہیں جرا سروف لیول پہ اگر آپ ٹھیکے تو لوگوں کو ایک تائم کی روٹی میسہ رہے ہیں ابھی پھولی جنہوں نے نوٹیفکیشن ہے آپ کی نظروں سے گوڑا ہوگا کیاٹے کی قیمت بھی بڑھا دیگی دیگر اشیاء بڑھ دوشتی کیمتیں بڑھائیں گے باق آئے گا نوٹیفکیشن جو نکال دیا گیا تو اس طرح ایک تنخواہ دار ملازم چاہے وہ پولیس کو کیوں نہ ہو محافظ کیوں نہ ہو ہمارے ملکہ کیسے گزارہ کرے گا کہیں میں کہیں اس میں کررکشن سرانا شروع ہو جاتی ہے پھر لوٹ مار بڑھتی ہے سٹریٹ کریم بڑھتے ہیں اس کی وجہ حق بہت ساری ہو جاتی ہے مہنگائی کی مہنگائی ایک بیتا وہ جن ہے بہت شکریہ سید سجاد علی شاہ ہمارے ساتھ تجزیہ دے رہے تھے آپ نے کئی ادوار ملکی سیاست کے دیکھے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے مجھے ساتھ جتزین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ